ایک بزرگ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے چالیس سال سے اپنی ایک رکت نماز کی جماعت تک نہیں چھوڑی حضرت سعید بن مسیح فرماتے ہیں تابعی ہے سعید بن مسیح وہ فرماتے ہیں میں نے بیس سال تک عذاں جو پانچ وقت کے عذاں ہوتی تھی بیس سال تک وہ عذاں مسجد کے اندر سنی مسجد کے باہر نہیں سنی بیس سال تک ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں کتابوں کی ہے پریکٹیکل یہ عمل نہیں اس کو صرف کتابوں نہیں بزرگان دین اللہ والوں نے یہ کر کے دکھایا ہے آپ سوچیں کہ بیس سال تک پانچ وقت کی نماز اور اس کی عذاں اور عذاں بھی مسجد کے اندر آ کر سننا یہ کوئی معمولی بات ہے یہ اللہ والے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ کا ڈر رکھنے والے عبادت کی پابندی کرنے والے نماز سے محبت کرنے والے اور ایک بزرگ کی تعلق سے آتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کیا جماعت چھوڑی وہ فرماتے ہیں چالیس سال میں ایک مرتبہ میری جماعت چھوڑی وہ پوچھا کب تو فرماتے ہیں میری والدہ کا انتخال ہو گیا مکفن دفن میں نماز جنازہ میں وقت دیر ہو گئی تو میں نے چالیس سال میں اپنی والدہ کے انتخال کے دن ہی ایک نماز کی جماعت کو چھوڑا اب وہ ایک نماز کی جماعت کا ثواب لینے کے لیے چالیس مرتبہ ایک ہی نماز کو پڑھا چالیس مرتبہ پڑھا اور یہ سوچا کہ چلو یہ جماعت کو میں نے ایک ہی نماز کو چالیس مرتبہ پڑھا اللہ اس کا ثواب دے گا تو غیب سے آواز آئی تو نے چالیس مرتبہ کو پڑھ لیا لیکن جماعت کے ساتھ جب تو پڑھتا امام صاحب جب والدالین کہتے فرشتِ آمین کہتے تجھے چالیس نمازوں کا ثواب تو مل گیا لیکن فرشتوں کی آمین کہاں سے ملی فرشتوں کی آمین سے تو تم محروم ہو گئے